آٹھ بھی بڑا اچھا کیا پاکستان نے بلے بازی کی بات کروں تو بابر اور رزوان absolutely brilliant دونوں نے بڑا تکڑا سٹارٹ کیا but obviously بابر didn't get going اور چونتیس بولوں میں ماتر 37-38 رن بنا گیا اوٹ ہو گئے but رزوان outstanding outstanding batting throughout the tournament اور I think he is the main reason جس کے کارن بابر کھل کے کھیلتے ہیں اور بابر کو وہ ٹائم ملتا ہے جس سے وہ اپنا ٹائم لے کے بعد میں کھل کے کھیل سکے but رزوان اگر دوسرے انڈ پر نہ ہو جو وہ شورٹیں کھیلتے ہیں یا پھر اگر پندرہ بول کھیلتے ہیں تو پینتیس چالیس بناتے ہیں یا وہ سٹرائی کر روٹیٹ جس لیہا سے کرتے ہیں وہ بہت سارا پریشر جو ہے نا وہ بابر کے کندوں سے ہٹا لیتے ہیں that's the one reason کہ بابر getting very successful in this format because ان کے سامنے جو بلے بازی ہو رہی ہے وہ بہت تکڑی ہو رہی ہے تو رزوان اور ہزار رن بنا دی ہے انہوں نے اس کلینڈر یئر میں اگر بات کریں رزوان کی تو it shows that کمال کے انہوں نے اپنے آپ کو انداز میں بطور اوپنر لے کے آئے ہیں اور اتنے رن بنانا کسی بھی پلیئر کے لیے تریف لائک بات ہے well done رزوان I think رزوان ان کا سب سے بڑا پلس ہے اس tournament میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے فلی ان کے پاس ایک ایسے بلے باز جو نیچے آکے تیجی سے رن بناتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا پلس ہے شاہین افریدی though he's gone for a lot of runs yesterday um ایک اوور میں اس کے ساتھ روی بھی اس کے ساتھ روی کھرہ کھر Jorge انہوں نے بہت بہت روی Security پلی کھر گیا ہے جو پہلا ورہ تھا جب تک کوئی بھی کچھ ہو وہ پکڑا نہیں جاتا وہ آسان نہیں ہوتا اور پریشر میں اکثر ایسے دیکھتے ہیں کہ کیچے سوٹ جاتے ہیں یا پھر کوئی بریلینٹ کیچ پکڑا جاتا ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا آفٹر آل ہیز اپلیئر بھول جائیے کہ وہ کس کنٹری کا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ پلیئر ہے اور اپنا وہاں پر بیسٹ دے رہا ہے اس کو گالیاں دینا اس کے پریوار کو بیچ میں گسیٹنا کیچڑ اچھالنا وہ صحیح نہیں ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جاہے وہ آپ انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو یا کہیں سے بھی ہو کہ پلیئر کو صرف پلیئر کے طور پر دیکھئے اور وہ بھی انسان ہے گلتی ہو سکتی اس سے ہوئی ہے کوئی بھی پلیئر کے ایچ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور جو گلتی اس سے ہوئی ہے وہ ایک لوتی گلتی نہیں تھی پاکستان جس کے قارن میچ ہا رہا ہے اس کے علاوے بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے قرارن پاکستان یہ میچ ہارا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی بھی ایک پلیئر کو ٹارگیٹ منت کریے ہمیشہ میں یہی مانتا ہوں کہ ٹیم جو اکٹھی کھیلتی ہے وہ ہی جیتی ہے اور اکٹھے ہی ٹیم جو ہے وہ ہارتی ہے ہم جب کوئی میچ ہار جاتے ہیں تو کسی ایک پلیئر کو ٹارگیٹ کرنا وہ غلط بات ہے تو ٹیم کی جیت ہوتی ہے ٹیم کی ہار ہوتی ہے اور کسی ایک پلیئر کو ٹارگیٹ کرنا جو ہے وہ بند کریے اور بات کروں گا شاہی نفریدی کے وہ اوور کی جہاں پہ تین چھکے لگائے میتھو ویڈ انبلیویبل ایننگ وہ سترہ بال میں وہ فورٹی آرڈ کی پاری انبلیویبل مطلب ایسی پاری چونکہ وہ کچھ سمیں تک وہ خود بھی بہت یاد رکھے گا کیونکہ وہ ان کی لائف کی شاید دونوں نے بیسٹ پاری کھیلتی ابھی تک کی اور اس پاری سم کا جو کانفیڈنس ہے میتھو ویڈ کا وہ ڈیفرنٹ لیول پہ گیا ہوگا اور اسٹریلیا نے جس لیا سے میچ جیتا ہے پاکستان کے موو سے میچ کھیچ کے لے کے آئے ہیں اور وہ میچ جیتا ہے اور یہ درشاطہ ہے کہ یہ بڑے میچ بہت اچھا کھیلتے ہیں بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں چاہے ایرن فنچ اوپر سے آؤٹ ہوگئے وارنر وارنر نے کل اننگ تو بہت تگڑی کھیلی وارنر نے دو چیزیں جو کیے ایک تو وہ ریویو نہیں لیا پتہ نہیں کیوں نہیں لیا اتنی دور سے بول گئی تھی وہ ریویو نہیں لیا انہوں نے بلے پہ لگی تھی نہیں لگی تھی بٹ کہیں دیکھ تو نہیں رہا کیونکہ بہت دور سے گیا تھا وہ بول ہاں ہو سکتا ہے کبھی بار آپ کو بتا اور بلے بات پتہ چل جاتا